اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو جگر کے لیے بہت سے نسخے گروپوں میں پہلے بھی آپ نے سنو ہوں گے یوٹیوب پر بھی سنے ہوں گے دو نسخے دوستوں کی میں نظر کرتا ہوں جو جگر اور تلی دونوں کے لیے یقصہ مفید ہیں اور ان نسخوں کے بنانے سے انشاءاللہ جو بھی دوست بنائیں گے اپنے مطب میں اس نسخے سے ان کی اور بھی پہچان بڑھے گی اور جگر کے مریضوں کے لیے آپ اور بھی ان نسخوں سے شفایہ بھی حاصل کر سکیں گے تو پہلا نسخہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گروپوں میں بھی دیا ہے بلٹ بینک کے نام سے ہے اس میں آپ نے پوست حلیلہ پوست بلیلہ اور عاملہ یہ جنسہ ہے ان تینوں چیزوں کو یقصہ پاؤ پاؤ لے لیں اور اس میں ایک پاؤ خبصل حدید آپ نے ڈالنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں فولاد ڈالتے ہیں فولاد کا برادہ ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالنا اس میں خبصل حدید آپ نے ڈالنا ہے جو لوہے کا زنگ ہوتا ہے اس کو خوب دھوئے اتنا دھوئے کوٹ کر کہ اس کا لال پانی ختم ہو جائے گا آخر میں سیاہ رنگ کا برادہ نکلے گا وہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور دو کلو دہی ڈال کے اس کو رکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک مہینے تک دہی ڈال نہیں ہے اس میں پانس سات کلو دہی ڈالتی ہے لوگ تین کلو صرف دہی ڈالتے ہیں وہ کچھا فولاد کھلاتے ہیں لوگوں کو تو یہ ایک مہینہ مسلسل آپ نے اس میں تری رکھنی ہے اور اس کو روز گھماتے رہنا ہے تو یہ سیاہ رنگ کا مرقب بنے گا اب اس میں تین طولہ لونگ تین طولہ سنڈ اور تین طولہ اس کے اندر آپ نے فلفل دراز ڈالنا ہے آخر میں خوشک ہونے کے ٹیم اور اس کی خوراک صرف ہے پانچ سو میلی گرام کا کیپسول دہی کی لسی کے ساتھ یہ برنڈ بینک کا وہ نسخہ ہے ایک مہینے میں ایک تھیلی خون کی بناتا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور نسخہ دوستوں کی نظر کرتا ہوں وہ نسخہ اس کے ساتھ لازمی دیں تو اس سے یہ ہے کہ جگر کی سوج ورم اور تلی کی سوج اور ورم جنسہ ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے بلکل اور یہ نسخہ جنسہ ہے صرف خون بھی پیدا کرتا ہے پیلیا اور یرکان کو بھی ختم کرتا ہے جو ترپلے والا میں نے نسخہ آپ کو بتایا اس نسخے کی جو خاصیت ہے وہ شربت کی شکل میں بنتا ہے یرکان ہو ہیپاٹیٹس ہو اس دونوں کے لیے وہ کام کرتا ہے برنڈ جگر کے لیے تلی کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پاؤ علو بخارے ایک پاؤ املی ایک پاؤ اناردانہ ایک پاؤ ذرشک لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے پانچ سولہ پودینہ پانچ سولہ مکو دانہ اور پانچ سولہ کاسنی ڈالنی ہیں پہر دوستو ان سب چیزوں کو چار کلو پانی میں بھگو دیں اور اس کو اُبالیں رات کے چار پہر بھگو کر صبح کو اس کو اُبالیں اور اس کو آپ نے دو کلو جب پانی بچے اس کو نتار کر رکھ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تین کلو چینی ڈال کر تقریباً تین بوتلیں چار بوتلیں یہ بنیں گی آپ کی بڑے والی چار بوتلیں یہ بنا لیں آخر میں جب یہ آپ اس کو نیچے اتاریں گے تو اس کے اندر ہر ایک کے اندر دس کترے آپ نے گندر کے تیزاب کے ڈالنے ہیں اور یہ نسخہ خالی ایک بوتل یرکان کسی قسم کا ہو بھلے ایس جی پی ٹی اس کی چار سو سے لے کر پندرہ سو تک کیوں نہ ہو آپ کو ففٹی پرسنٹ پہلے ہی ہفتے میں آپ ٹیسٹ کرا لیں بلو رو بین ایس جی پی ٹی یہ سب نارمر ہو جاتے ہیں یہ دونوں چیزیں ملا کر دیں اللہ کے فضل و کرم سے اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے کیونکہ میں نے جو بھی چیزیں آپ کو دی ہیں وہ معمول مطلب ہیں میری اور دوست جو بھی بنائیں گے انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے میرے کسی بھی یوٹیوب کے چینل میں آپ کوئی بھی میری ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں میری ویڈیو میرا چینل آپ کو دوسرے سب حکمہ سے مختلف نظر آئے گا وہ کس بات میں کہ نہ میں اپنی پبلسٹیٹ کرتا ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سے سانڈے کا تیل آپ منگائیں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ دو خراقوں کا قوت باہ کا میرے پاس نسخہ ہے میں پانچ ہزار کا دیتا ہوں ساری زندگی طاقت ختم نہیں ہوگی یہ کاروباری باتیں مجھے کرنا نہیں آتی میں سیدھی بات کرتا ہوں دو لفظوں میں بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اسحابی تحریک تیز ہوگی کیونکہ مردانی قوت اسحابی تحریک میں کم ہو جاتی ہے جن لوگوں کی حرارت بڑھ جائے جگر کی حد سے زیادہ تو بھی قوت ختم ہو جاتی ہے میتہاریت کے مطابق خون تین چیزوں کا مرکب ہے سودا سفرہ بلغم مرد کی جو تحریک ہے وہ ازلاتی تحریک ہمیشہ ہوتی ہے اگر اس دائرے کے اندر رہے گا مرد ہمیشہ ٹھیک رہے گا اور عورتوں کی جو تحریک ہوتی ہے وہ غدی تحریک ہوتی ہے جب وہ اس تحریک سے وہ ٹپتی ہیں کراس کرتی ہیں دوسری تحریک میں چلی جاتی ہے صرف نبز آپ دیکھیں اور اس نبز کو دیکھتے ہی اگر عورت ازلاتی تحریک میں چلی گئی ہے تو اس کے منسز بند ہو جائیں گے اس کے اندر رسولیاں پیدا ہو جائیں گی اور اس کی پوری جسمانی باڈی کا نظام تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا مرد اپنی تحریک سے اگر تکراس کرے گا تو اس کو ہر چیز کی بیماریاں محسوس ہوں گی ہم اپنے نبز کے مطابق کوشش کریں تشخیص پر توجہ دیں نسخیں کچھ بھی نہیں ہیں نسخیں سب کے پاس پڑے ہیں لیکن کیا ہے تشخیص سب سے بڑی چیز ہے تشخیص پر عمل کریں صبح نہارمو زبان دیکھیں ازلاتی تحریک ہے اسابی تحریک ہے یا غدی تحریک ہے جن مردوں کو گرمی ہے غدی تحریک روچ پر ہوگی جن لوگوں میں مردوں میں مردانی کمزوری ہے ہمیشہ وہ اسابی ازلاتی یا اسابی غدی تحریک کے مریض ہوں گے ان کی تحریک کو چین کر کے واپس آپ ازلاتی تحریک میں لے آئیں اور ان کی قوتیں بہال ہو جائیں گی چھوٹی موٹی چیزیں بھی ان کو فائدہ کریں گی یہ تنبے کے پشتے یہ بڑے بڑے چاندی کے پشتے کچھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک مریض میں رپاس آیا صرف اس کو میں نے دیکھا کہ اس کی غدی یہ اسابی غدی تحریک تھی گرمی اس کو بہت زیادہ تھی صرف بزوری شربت میں نے اس کو دیا ایک مہینے کے بعد اس کی قوت بہال ہو گئی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اس کی غدی تحریک اروج پر بعد میں جب پہنچ گئی تھی تو اس کی عضب رتوبتیں اور حرارت کی بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی عزلاتی تحریک مان پڑ گئی تو آپ نبز دیکھ کر کوشش کیا کریں تشخیص کریں پھر علاج کریں تو آؤں گا طلبگار حجم خان محمد سمرو سانگر سند اجازت چاہوں گا اللہ حافظ